ہیلو فرنس سواگت ہے آپ سوی کا میرے چینل پر آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ میں ہک آئی کی پٹی لگانے کا بہت ہی آسان طریقہ اور پرفیکٹ طریقہ بتانے والے ہوں یہاں پر دیکھئے فرنٹ پارٹ جو ہے میں نے ریڈی کر لیا ہے نیچے میں نے اس طرح سے کمر پٹی لگائی ہے جس سے میں بعد میں ترپائی کر لوں گی ابھی یہاں پر آپ کو سٹچنگ نظر آ رہی ہوگی یہاں فور ٹکس بلاوس جو ہے میں نے ریڈی کیا ہے فرنٹ اوپن رہے گا یہاں پر دونوں ہی پارٹس کو آپ دیکھ سکتے ہیں فنشن کے ساتھ میں ہم نے ریڈی کر لیا ہے اب ہم اس میں ہک آئی کی پٹی لگائیں گے جو کی میں لائننگ والے فیبرک سے لگانے والی ہوں یہ زیادہ ڈیوریبل رہتی ہے تو یہاں پر دیکھئے دو پٹیاں میں نے کٹ کر لیا ہے پہلے ہم لگائیں گے ہک کی پٹی جو کی میں یہاں پر رکھنے والی ہوں 3 انچ چوڑی یعنی 3 انچ چوڑی آپ کو یہ پٹی لے لینی ہے اور اسے دیکھئے اس طرح سے ڈبل فولڈ کر لینا ہے اب ہم اسے کیسے طرح سے رکھیں گے یہ بتا دیتی ہوں یہاں پر دیکھئے کیونکہ نیچے سے ہم نے کمر پٹی لگا کے فنشنگ دے دی ہے تو ہم اس طرح سے ڈائریک لگائیں گے تو فنشنگ نہیں آئے گی تو ہم کیا کریں گے یہاں پر کمر کے سائیڈ میں اس پٹی کو نیچے کے دیکھئے نیچے کے طرف میں ہم تھوڑا سا فولڈ کر لیں گے اس طرح سے فولڈ کر کے اور پھر اس کے کنارے سے ہم یہاں پر سٹیچنگ لگا لیں گے اس سے کیا ہوگا آپ کا نیچے والا پورشن جو ہے وہ فنش ہو جائے گا ایک اور بار میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میں اس پٹی کو دیکھیں اس طرح سے فولڈ کر کے اور رکھنے والی ہوں کمر کے سائیڈ سے اور اس کے بعد میں یہاں پر ہم سٹیچنگ کر لیں گے یہاں پر سمپل سٹیچنگ ہمیں کرنی ہے تو یہاں پر دیکھئے سٹیچنگ میری کمپلیٹ ہو چکی ہے اب اس کے بعد میں دیکھئے میں اس طرح سے پلٹوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے سے اس طرح سے فولڈ ہو چکی ہے ہماری پٹی اور یہاں پر اب ہم پریس سٹچ کریں گے اس سے فنیشنگ بہت اچھی آتی ہے تو یہاں پر دیکھیں میں کر رہی ہوں پریس سٹچ اس پٹی کے اوپر پریس سٹچ کرنے کے بعد میں یہ کچھ اس طرح سے ریڈی ہو چکا ہے اب اس کے بعد دیکھیں ہمیں کیا کرنا ہے کیونکہ یہ ہک کی پٹی ہے اس لئے ہم اسے یہاں سے اس طرح سے پورا فولڈ کریں گے اور پورا فولڈ کرنے کے بعد میں یہاں پر ہم سٹچنگ کر لیں گے یہاں پر ابھی میں سٹچنگ کر رہی ہوں چاہے تو اسٹرچنگ بھی رہنے دے سکتے ہیں یا پھر تبعی بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں میں نے یہسٹرچنگ کمپلیٹ کر لیا اور آپ دیکھیں گے کہ نیک کے سائڈ میں یہاں یہ جو پٹی ہے یہ ایک سٹرپ دیا jij u ちゃん verye پہلے آپ کو لینا ہے تاکرoupار کر سکے کو پٹی ہے اس وقت میں ایک سٹرپر اپر آپ پٹی بھی اسے اچھے سے shape دے کر complete کر سکے تو یہاں پر انگیں ایک سٹرپ دیچ میںhib assembly میں اسے کٹ کر لوں گی جو میرا نیک ہے اس کے اکارڈنگ اور اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ہک کی پٹی جو ہے وہ لگ کر ریڈی ہو چکی ہے یہاں پر بلکل فنشنگ کے ساتھ ہم نے اسے لگا لیا ہے اب ہم لگائیں گے آئی کی پٹی جو کی ہمیں چوڑی لینی ہے چار انچ یعنی کی ہک کی پٹی سے زیادہ لینی ہوگی اب اسے بھی دیکھیں نیچے سے کیونکہ ہم نے فنش کر لیا ہے تو یہاں پر ایکسٹرا فیبرک ہمیں پیچھے کے طرف میں فولڈ کرتے ہوئے اسے رکھنا ہے سنگل فیبرک رکھا ہے میں نے فولڈ کر کے نہیں رکھا ہے یہاں پر اور اسے پہلے ہم سٹچ کر لیں گے اس طرح سے بہت آسانی سے آپ فنشنگ کے ساتھ میں اس آئی کی پٹی کو لگا پائیں گے تو یہاں پر دیکھیں میں نے سٹچنگ کر لی ہے اب میں اسے جب اس طرح سے اوپن کروں گی تو یہ فنشنگ کے ساتھ میں دیکھیں پلٹ جائے گا فیبرک اور ایک سائٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں فولڈ بھی ہو چکا ہے اب اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اسے پلٹ لینا ہے اور یہاں سے دیکھیں سرہ سے فولڈ کر کے ایک بار فولڈ کریں گے اور پھر ایک اور بار فولڈ کر کے ہم سٹچنگ کے اوپر اسے رکھ لیں گے اس سے کیا ہوگا کہ فرنٹ سائٹ سے اور بیک سائٹ سے دونوں ہی سائٹ سے ہماری جو فنشنگ ہیں وہ بہت اچھی ہوگی اور اس پٹی کے بلکل کنارے سے آپ کو سٹچنگ کرنی ہے پٹی کے اوپر نہیں کرنی ہے اس کے کنارے سے کرنی ہے اس سے فنشنگ اور اچھی آتی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے سے یہ کچھ اس طرح سے فولڈ ہو چکا ہے اور سٹچنگ ہو چکی ہے اور سامنے سے بھی یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے فولڈ ہو چکا ہے جو ایکسٹرہ پٹی ہے اسے ہم کٹ کر لیں گے اور اس کے بعد میں ہم ہک اور آئی بنا لیں گے تو ہک لگا لیں گے اور آئی والی پٹی پر آئی بنا لیں گے ہاں پر میں نے پائپنگ بنائی ہے جس کا ویڈیو میں نے شیئر کیا بہت آسان طریقے سے آپ جو پائپنگ ہے وہ بنا سکتے ہیں I hope آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اچھا لگا ہے تو لائک زیادہ کیجئے گا چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا thank you for watching